موسیقی ٹائم پاسٹر علی حضر نو ویدے پہ ہو میڈیا دو تے تبھی بڑے غور نو ویدے پہ ہو بہت سارے لوگ انہوں سنوی دینے میں سب تو پہلا اپنی پیان غزالہ شفیق دا شکریہ دا کرنا جنہیں بڑی دلیری دے نال آج تے کل وی انہوں نے پاسٹر علی حضر تک پہنچے لیکن میں اور ساری گفتگون سن کے میرا کلیجہ پاٹ گیا ہے میرے سیسو آج تے ظلم بھی آپ پڑے اندروں ظلم کہہ رہا ہے کہ بہت بہت ظلم ہے پاکستان چا ساڑھیاں سامائیں جنہیں جنہیں بند کی تیگا جا رہے ہیں پاسٹر جیدے نال پہلا جنہ ظلم ہو رہے ہیں انہوں نے چاہتر تے چار دواری دی پا مالی کی تی جا رہی گے میں اگر تاریخ نے دیکھا ان جدا جدا سسٹم دیتا ہے انی سکیوڈی اسکیوڈی نہیں انہوں نے تے جبر ہو رہے ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں انہوں نے بچیاں دے ویچے انہوں نے پیانا دے ویچے انہوں نے مہاں دے درمیان انہوں نے بیوی دے درمیان پنے سنوں راہ دے میں تھے رکھیا جا رہے ہیں کیا وہ دہشت کر دے گئے وہ دہشت کر دے انہوں نے کیوں نہ بٹا انہوں نے ظلم کیتا ہے ظلم ابھی ذات تے اور انتہادہ ظلم ہو گیا پادی صاحب نے واضح طور تے بائبل مقدس نوں پکڑ کے ایسے چیز دا اقرار کیتا ہے کہ میں خدا میں حضرت جان کے کیا رہاں کہ میرے کلوں جنہیں بیان لے گئے وہ زبردستی بیان لے گئے ہیں جبردنال زود و قلوب کر کے میرے کو بیان لے گئے ہیں ادارتوں تے بھی ادارتوں تے بھی پریشرائز کہ انہوں نے بھی انہوں کہہ کے اے بیان دروائے گئے ہیں اے ظلمی انتظامیہ نہیں سنیں عدلیہ بھی سنیں اے ایسا مندہ تے ظلم ہو رہے ہیں اے ظلم زود و قوب بند ہو جاوے بڑی گئے بیر بان نہیں اے کیوں ظلم ہو رہے ہیں میں پچھلے پروگرم جو کیا کیا اے حقوبتہ نے جہاں انیس سو اڑتا لیے دے نیچر پاکستان بنندے خلاف سن اے او توصد ہے اے اے جبر ہے اے اے زود و قوب ہے جنہ کے اے ایسا ٹائم وقت دین نظر دے ویچے جنہ پاسٹر علیہ زردینال ہو رہے ہیں جنہ والاں بھی اندر بھی یہ ہو رہے ہیں جنہ کے ظلم ہو رہے ہیں انہوں نے چکے چکے تیتوسی جیلہ چے بند کردے پہو انہیں تھانے دے ویچے انہیں دے ظلم کیتا جا رہے ہیں سمجھ تو باہر ہوندہ جا رہے ہیں سب کچھ سانو انجی نظر آ رہے ہیں جنہیں اسی اسم اللہ کے دے اندر دیارہ مددگاہ تے یہ تیم ہے گئے ہیں سانو نظر نہیں آ رہے ہیں کیسے اور کی فیصلہ آپ نے لیے کر گئے سانو تسیہ جو کہیں جائے کہ اقلیتہ سادہ لہی مقدس امانتہ نہیں یہ امانتہ جے سمجھ دے جے تکیری مقدس امانت سمجھ دے پہ جی ظلم ہر روز ہو رہی ہے ہر روز ظلم تسیہ کر دے پہ جی کوئی رات ایسی نہیں جس رات ایسی خوف تے دہشت دے ایچے سمجھ دینی پہ سانو نوی نہیں پتا چالتا پہا کہ صبح ہوندیاں سارے نکی ظلم شروع ہو جانے میں کان صبح جس وقت پاسٹر علیہ ذر نے سنیا تے خوف تے دہشت تے غم اندروں اچھل پہا ہے کیا سی مقدس امانتہ آگیا تے پولیس دا پاسٹر جی دے کارچے رہنا کیا تسیہ اپنے کارچ کی سر برداشت کرو گی اے تسیہ نہیں جاندے ہو تے پولیس دے رویے کی ہوندے نہیں اے تھے تے گواندی جڑا ہے اندیاں نکالاں گندگیاں نہیں تے پولیس دا پادیس صاحبوں اے کہنا چوڑیا بائبل مقدس دے باریچ گسا خانا الفاظ استعمال کرنا لیکن انہوں نے کوئی جرم نہیں جے لگنا انہوں نے کوئی دوسرا جرم نہیں لگنا کہ انہوں نے کیوں اے گستاخان الفاظ استعمال کی تے نے کیوں کیونکہ اسی پاکستان چو بے یاروں مددگاہ تے جتیم بہا گئے ہیں صاحبوں اپنے پچھے کوئی نظر نہیں ہم دا پیا کہ جیرا ساہدینی کلے کہ نہ آئے دوبارہ انجنہ کرنا تو سیدھے جناب آرام والاپڑیاں نیندران دے چپے ہو عدلیاں بھی خموش انتظامیاں پہلے خموش تو ادار ادار اسی کی کیے اسی جناب اس ملک کے دے چھے دے یاروں مددگاہ لگے پھرنے پہ ہیں شانوں نے نہیں پایا صبح ساڑ رکی ہو رہا ہے اور تہرہا دے ٹائم جو ستیاں پہ کی ہو جانے میں پاکستان چکی اپنے آپ لوگ کواں جدا پاسا جی دنالے ہو رہے ہیں جنہیں زودو کوب کر کے تسا بیان لینے میں ایسے گل دوں واضح طورتے کہہ رہے ہیں کہ پاسا جی نے بائبل مقدس رو بھڑ کے کیا ہے اور حق اور سچ دی گل لگی اور میں اپنی پیان غزالہ شفیق لیوی انہوں نے بہت خوبصورت لفظت آرے سامنے بیان کی تے نہیں کیا کہ تسی انہوں نے باہر باہر ہونا اس کے بھی ضرورت نہیں انہوں نے کہا لیکن تسی فیر ہی زبردست ہونا دے کارچھ پولیس والا نے بٹھایا ہے انہوں نے تسی بہا بھی بٹھا دے پے ایتھے آئے دن اسی نینیا جنہوں نے تسی کرانچ نظر باندے کر دے 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 انہوں نے یہاں دے کول کدی کدیری کوئی پولیس والا نے بٹھا نا دے لیکن تسی پاسٹے جی دے پینا تو انہوں نے بچیوں نے بیویے اور انہوں نے مانے دے کول تسی پیو سالے بٹھایا ہے نہیں ایک کدیر دا کنون تک کدیر دیاں تاڈیاں اور کتابہ نے جنہوں نے کنون تیار کیتا جانتا ہے اے صرف سادیلی ظلم ہے اے سادیوا سے ظلم رکھے آجے اے کنون سادیوا سے تسا رکھے آجے کہ تاڈیت استعمال کرانگے اسی جدو دا پاکستان بڑھے آجے اسی ہاں بہی میں بہی یہاں کدیر کسے شاسدان دھتے بھی کسے جڑا دہشت کرتے بھی پھارنے دے انہوں نے کار دے اندر بھی تسی پولیس آلہ نے بٹھا دے وہ بھی باہر بٹھا ہوں دے لیکن ایک پاسٹر جڑا مرد خدا ہے خدا رکھا دے ہمیں تسی انہوں نے کار دے اندر انہوں نے پیڑا انہوں نے بیری انہوں نے مانے دے کور تسا پولیس آلہ نے سانو پتا ہے اسی ہی پاکستان چھ رہی نہیں آجے ہی پاکستان چھ رہی نہیں کرتے پہ پاکستان چھ رہی نہیں کرتے پہ کہ سانو پتا ہے جذبات کی ہوں دے تو تسی انہوں نے پاسٹر جید ایک کارچے بٹھایا ہے ایک کڑے کندووں دی کتاب دے وجہ لے ہے کہ تسی کسے دی چادر تو چار دواری نپا مال کرو اگر بہت ہی خطرہ ہونا تھا تو تسی انہوں نے باہر بٹھاؤ لیکن یہ گال غلط ہے کہ یہ میں اس گال نو ایک کرنا چھا رہی ہوں کہ تسی ایک غلط کا نون ختم کرو جہاں تساں ساں ڈیلی سملا کر رکھے ہیں اور ایک گال نو بار بار ایک گال کہہ رہی ہوں کہ پاسٹر جید ایک کار دی چادر تے چار دواری دی پا مالی بند کر دیو او دانی حالت تو تسی ویہدے پہ ہو او پر منود میں جو کچھ ویہدہ پہ آ او دے پیرالائز ہو چکا بندہ انہیں وہاں دے لفظ کہ جنہوں پہ ہوش ہو گیا اور پولیس والے بھی اس سیجھ دے گوانے کہ انہیں مارے انہیں مو دے مو راکھ کے انہیں ساہ دیتے ہیں لیکن وہی ظلم دے انتہا ختم نہیں دی پہ ظلم وعدہ پہ آئے کار دانی پہ آئے اگر پاسج غزالہ شفیق نے انہیں کیا ہے کہ جنہیں کوئی آڈرن تا نگو سا نپیش کرو وہ کوئی نہیں آگے لیکن میں تا دیکھے اگالہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنہیں لوگ پاسجی انہوں چونہ کہہ کے چونہ کہہ کے مخاطب کر دے پہ نہیں وہ اپنے آپ کو باز کرن کیوں سا دیا دل ازاریاں کر دے پہ جی نہ انجنہ کرو اسی تا دیکھوں نے توقعہ نہیں کر دے ہاں جنہیں کوئی ساری ہندھ آئے وہ تو ضرور تسی مزمتی لفظ بول دے جے تسی سا ڈپ رہا ہو دجے کنون تسی دات دے ہو کہ کیا پاکستان دے در ایک کنونی بنائے گیا کہ جنہیں کسی مسیحین چونہ کریں یا عیسائی نہیں کریں تے اوندے تے بقاعدہ جرم آئے دھوندہ ہے کہ دے کسی تے نہیں ہویا اسی منوٹی تو تسی مجھوٹی ہو تسی جنہیں مرجل باز بھائی بھو مقدسے باری بول دیو تانو کوئی بھی پوچھڑا تانو نہ کوئی تاڑے تے جرم لگ دے نہ کوئی دفعہ لگ دیئے شرف ایک کو گالہ دیئے اسی افسوس کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے جب بولیا ہے لیکن میرے عزیزو اسی تاڑے بار بار تسی ساڑے اتو پائی کہہ دیو اہی تاڑے دلو پائی کہیں نہیں ہیں کیونکہ اسی سچتے مبنی گالے میں بار بار اے گالے کہہ رہے ہیں اور میں پھر کہہ رہے ہیں میں پاسٹر غزالہ شفیق اپنی پراندہ شکر ہوں رہا انہوں نے بڑے خوبصورت لفظان دینال بار بار بیان کیتا ہے کہ جو کچھ ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں یہ غلط ہو رہے ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں کہ میں جنہا زودو کو بھی کیوں اس زودو کو اب لفظ میں کیوں استعمال کیتا ہے اس ساتھ تک زودو کو بھی کہ میں جسا کہ میں بہریا تھا آج جنہا پاسٹر جنہا دالے چی پیش کیتا گیا اور ساڑھی بہر نے پوچھیا انہوں نے آکھیا میں نے پولس والے نے تھپڑ مارے نے ایسا میں بیماری دی ہاں لچے نے جنابوں بیماری دی ہاں لچے جے تو تاڑھی پولس ہوں نے موہ تے تھپڑ مار دی پہی تو جنہاں نے بائیبل مقدس مگی تو بائیبل مقدس انہوں نے زیبہ الفاظ استعمال کیتے تو پادی صاحب نے کہا چوڑے تیرے تیسی سارے کیس پانے میں کہنا نے جرم کر دیتا جے کہنا جرم کیتا ہے اسی جان نہیں آ کہ پولس بہت تشدد کر ساکتی ہے جنہیں انہاں تمام نوجوانہ نو جنہیں چاہے کہ یارہ سالہ بچہ ہے انہاں تک تشدد کر دے پہ جی ان جنہاں کرو تسیل دیکھو پاسجی نو ماریا بائیبل مقدسی شانچ گسا خانہ الفاظ استعمال کیتے اور بین گزالہ دے بارچوی نزیبہ الفاظ استعمال کیتے گئے اے شرم دی گال لے اے نہایت شرم دی گال لے اے پولسو تے ایک بہت بڑھان نکتہ ہے کہ تسی اپنا جنا اختیار نجاز استعمال کر دے پہو اے غلط کر لے انجی کر کے تسی حسابت کر دے پہو کہ اسی جو چاہیے ہی تارینہ کر ساکنے ہیں میں نے اس ملک دے اندر رہ کے تسی حسابت کر دے پہو اسی جیسے لے چاہیے جو مرضی چاہیے جینا مرضی مقدمہ تارینہ پہا ساکنے ہیں جو پاسا وکی کی کہہ رہے نے جنہیں تسی حسابت کر دے تے تمکان دے پہو رہ تمکان کے نہیں اے غلط ہے گئے بلکل تسی غلط کر دے پہو میں اے لفظ کیا نہ چاہتا کہ تسا پاسا جنہوں جنہیں درانہ ہے تمکان ہے لیکن جیڑیوں نے بھائی بھو مقدس پھڑ کے گل کر دی تیئے نا تسا دے رہا سے لوئے تے لکی رہے جیڑی نے ختم ہو ساکتے اسی مسیحی جانے ہیں کہ کوئی مسیحی جیسے کہتے ہیں اور خاص تھے پاسٹر جی جنہوں نے کیا ہے کہ میں بھائی بھو مقدس پھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں کلو سب کچھ زبردستی بیان کروائے گئے نے کچھ خدا دا خوف کھاؤ کچھ خدا دا رحم کھاؤ اے آخری گلے کے میں کراؤں گا کسے شاعر نے کیا کہا پھل بھاغ دے وے چہزارہ نے بڑھ دا گل دستا ایک کوئی ہے پڑھ چار کتابہ شریعتیاں بڑھ ننو بستا ایک کوئی ہے پھڑ لیل فرشتے ہارے کے دوں او تھے چوکی تھانا ایک کوئی ہے لیکن اے جو تسی بائی بل مقدسی بے حرمتی کر کے تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے تسی یہ جانتے جے کہ اے مجورٹی نہیں اے مینورٹی نہیں انہوں نے جو مرضی کر لیے لیکن ظلم ظلم رنگا ہے لیکن انہوں نے جواب بھی خدا ایک وقت ضرور دیندہ ہے آج اسے گلل میں اپنے کروڑاندہ اختتام کرنا مہاں جائے سو دی پاکستان زندہ بات